اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز نیٹورک ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں اسلام علیکم ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے پڑھاتے ہیں گورنمنٹ سیکنڈری سپول فارڈیف جہار آباد میں پرنسپل انائیت اللہ خان نیازی کی زہرہ نگرانے ہفتہ روزہ سپورٹس گالہ کا آغاز کر دیا گیا ہے افتتاہی تقریب میں ڈسٹرک آکاؤنٹس آفیسر خوشاب امجد جعوید بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر ڈی اے او خوشاب امجد جعوید بھٹی نے ازارے خیال کرتے ہوئے سپورٹس گالہ میں خصوصی بچوں کی دلچسپی اور سپورٹس گالہ انتظام میں کیے انتظام و انسلام کو خوبصرہا پرنسپل انائیت اللہ خان نیازی نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پورا ہفتہ طلبہ کے درمیان مختلف کلوں کے مقابلے جاری رہیں گے اسپورٹس مقابلوں کے اقتدام پر وینرز میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسپورٹس گالہ میں طلبہ بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں جبکہ اسپورٹس گالہ کے نکات کے حوالے سے جملہ اسٹراف کی طرف سے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں پرنسپل نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد حکومت کا خوش آئند اقدام ہے اس سے جہاں طلبہ میں جذبہ مسابقت کو فروب ملے گا وہاں صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کی طرف رکبت بھی پڑے گی پرنسپل نے مزید کہا کہ ادارے میں نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں کی ترویج کیلئے تمام دستیاب وسائل بھرپور طریقے سے بروئے کار لائے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے گیبان